بھگوان سے جب بھی مانگو تو بھگوان کو ہی مانگو کیونکہ جب بھگوان تمہارے ہوں گے تو سب تمہارا ہوگا ہم کسی شخص سے تب تک لڑتے ہیں جب تک ہم اس سے پیار کی امید کرتے ہیں جس دن امید ختم ہو جاتی ہے لڑنا بھی ختم ہو جاتا ہے بات بہت چھوٹی سی ہے پر سچ ہے کہ رشتے سب سے رکھو پر امید کسی سے نہیں اکثر جھوٹے انسان کی باتیں میٹھی ہوتی ہیں اور سچے انسان کی باتیں کڑوی ہوتی ہیں عادت کی ہوتی ہے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنانے کی کشمتہ بھی رکھتا ہے رشتے کبھی خود نہیں ٹوٹتے غلط فہمی اور گھمنڈ انہیں توڑ دیتا ہے ہماری اداسی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو پہلے ہی مسکر آ دیتے ہیں نہ تو اتنے کڑوے بنو کی کوئی تھوک دے اور نہ تو اتنے میٹھے بنو کی کوئی نگل لے کوئی فرق نہیں پڑتا کی لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہار سبق ہے جو خود کو صدھارنے کا موقع دیتی ہے زندگی میں جو بھی ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا لیکن زندگی کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں پہلے جو چھوٹی سی مصیبت آنے کے بعد در جاتے ہیں دکھی ہو جاتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ چاہے ان کی زندگی میں کتنی بھی مشکلیں آ جائیں لیکن وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں ہر مصیبت میں خود کو سنبھال لیتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ دکھی ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جن کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہوں لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں سنکٹ کے سمائے دھیرے رکھنا مانو آدھی لڑائی جیت لی تناو سے کیول سمسیائیں جن لے سکتی ہے اگر سمادھان کھوجنا ہے تو مسکرانا ہی پڑے گا خود کو اتنا قابل بناو کی جس کے لیے آپ دڑپے ہو وہ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس جائے پتہ نہیں کیوں لوگ رشتہ چھوڑ دیتے ہیں مگر زد نہیں مدھر وانی ہی جب جھپے مدھر وانی ہی تپے سب سے زیادہ غریب تو وہ ہے جس کی خوشیاں ہی دوسروں کی مرضی پر نربھر ہوتی ہیں زندگی میں جتنا شانت رہوگے اپنے آپ کو ہمیشہ اتنا ہی مضبوط پاؤگے کیونکہ لوہا ٹھنڈا ہونے پر ہی مضبوط ہوتا ہے سکھ میں بھگوان کو یاد کرنے کا حق اسی کو ہے جو سکھ میں اس کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے جو آپ کے ساتھ دل سے بات کرتا ہے ان کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا چاہے لڑو چاہے جھگڑو لیکن اپنے پریوار سے الگ ہونے کی بات مت سوچنا کیونکہ ان پتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے جو ڈال سے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں انسان ہمیشہ تکلیف میں کچھ سیکھتا ہے خوشی میں تو وہ پچھلے سبق کو بھول جاتا ہے بچہ کیا کھائے گا کیا پیے گا کیا پہنے گا اس کا دھیان بچہ نہیں اس کی ماں رکھتی ہے اسی پرکار ہمیں کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا اس کا دھیان سوائم بھگوان رکھتے ہیں دل کے سچے لوگ بھلے ہی اکیلے رہ جائے لیکن ان کا ساتھ بھگوان ہمیشہ دیتا ہے مرتیوں کا گھاو اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا اپمان کا ہوتا ہے جھگڑا کر لو کچھ بھی کر لو مگر کسی کی بیجزتی مت کرو جسے اکیلے میں رو کر چپ ہونا آتا ہے اور اپنا درد چھپانا آتا ہے وہ انسان آج دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے خود کو کبھی بھی کسی حالات میں بکھرتے مت دینا لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹ تک اٹھا لے جاتے ہیں پریم ایک مہنگاو پہار ہے اس کی امید سستے لوگوں سے نہ کرنا ہوا کی طرح ہوتی ہے مسیبتیں کتنی بھی کھڑکیاں بند کر لو اندر آ ہی جاتی ہے بڑپن وہ گنھ ہے جو پت سے نہیں سنسکاروں سے پرابت ہوتا ہے کھوئے ہوئے ہم خود ہیں اور ڈھونٹے بھگوان کو ہے دھیریا رکھنے والا انسان اپنی اچھا انسار سب کچھ پرابت کر سکتا ہے طاقت کی ضرورت تب ہی ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا بننا دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پریم ہی کافی ہے بھاگوت گیتہ میں کہا گیا ہے کہ جتنی جلدی آپ اپنے جیون میں ذمہ داری لیں گے اتنی ہی جلدی آپ سفل ہوں گے انسان کو انسان کی نظر سے تولیے دو شبد ہی سہی مگر پیار سے بولیے دوسروں کو سمجھنا بے شک بدھیمانی ہو سکتی ہے لیکن خود کو سمجھنا ہی زندگی کا اصلی گیان ہے جب بھگوان منوشی کی پریقشہ لیتے ہیں تب وہ منوشی کا سامردھی بھی بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ ادھک بدھیمان ہو اور طاقتور بنے جب انسان کا اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے بھروسہ بھگوان پر رکھو لوگوں پر نہیں کیونکہ دھوکھا لوگ دیتے ہیں بھگوان نہیں سمسیہ دیکھ کر جیون میں کبھی ہار مت مانو کیا پتہ کسی سمسیہ کے اندر تمہاری ایک بڑی شروعات چھپی ہے اگر کشت بڑا ہے تو کامیابی بھی بڑے ہی ملے گی یدی آپ اپنے سمیے کی قیمت نہیں سمجھو گے تو لوگ بھی آپ کی قیمت نہیں سمجھیں گے جو انسان روتے روتے غصے میں سب کچھ بول دیتا ہے وہ سچا ہوتا ہے کیونکہ غصہ اور رونا انسان کو سچ بولنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے کسی سے زیادہ امید مت کرنا کیونکہ جتنا زیادہ لگاو ہوتا ہے اتنا کہرہ گھاو ہوتا ہے شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں پر دونوں میں اندر صرف یہی ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوپ جاتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے جہاں غلطی نہ ہو وہاں جھکو مت اور جہاں عزت نہ ہو وہاں رکو مت اکیلے چلنا سیکھ لو کیونکہ سہارا کتنا بھی سچا ہو ایک دن اوقات دکھا ہی دیتا ہے جیون میں آدھے دکھ تو غلط لوگوں سے امید رکھنے پر ہی ہوتے ہیں اس لیے امید کیول خود سے کریں اندھیرے میں تو اپنی پرچھائی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ایسے میں پرائے لوگ ساتھ کیا دیں گے انتظار کرنے والے کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کی کوشش کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں جب آپ خود کو تلاشتے ہیں تب دنیا آپ کو تلاشتی ہے جینے کا بس ایک انداز رکھو جو تمہیں نہ سمجھے اسے نظر انداز رکھو کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ وہ انسان آپ کا مول کبھی نہیں سمجھ پائے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے اپنی درد بھری زندگی یہاں تانے تو سب سنا دیتے ہیں پر سچا سہارا کوئی نہیں بنتا جو آپ کا غصہ سہن کر کے آپ کا ساتھ دے اس سے زیادہ پیار آپ کو کوئی نہیں کر سکتا کچھ ایسے کام کرو کہ آپ کے ماتا پتا اپنی پرارتھنا میں کہیں ہے پربھو ہمیں ہر جنم ایسے ہی سندان دینا کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھانا کیونکہ ایک ایسا ہی دل آپ کے پاس بھی ہے جس دن آپ نے یہ پروہ کرنی چھوڑ دی کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سمجھو اس دن سے آپ نے زندگی کا آنند لینا شروع کر دیا امید زندہ رکھئے آج ہسنے والے کل تالیاں بجائیں گے کون کب کس کا کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت بتاتا ہے جو بدلتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے جو لوگ دوسروں کے چہرے پر مسکراہت دیکھنا چاہتے ہیں اوپر والا ان کی مسکراہت کبھی نہیں چھینتا اگر کوئی آپ سے امید کرتا ہے تو یہ اس کی مجبوری نہیں آپ سے لگاو اور وشواس ہے کسی گھر میں ایک ساتھ رہنا پریوار نہیں کہلاتا بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسرے کی پرواہ کرنا پریوار کہلاتا ہے نبھانے والے راستے ڈھونڈتے ہیں اور چھوڑنے والے بہانے ڈھونڈتے ہیں کسی کی اتنی پرواہ مت کرو کہ وہ لا پرواہ ہو جائے کسی کو دینے کے لیے سب سے اچھا تحفہ یہ ہے کہ ان کی بھاوناؤں کو سمجھنا اور اسے سممان دینا جب جب آپ کے پاس سے خاص لوگ دور ہونے لگے تو سمجھ لیجئے ان کی ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں انسان کے شریر کا سب سے خوبصورت حصہ ہوتا ہے دل اگر وہی ساف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا زندگی نے اتنا سبق تو سکھا ہی دیا کہ اپنوں پر بھروسہ بھی سوچ سمجھ کر کرو یہ سچ ہے کی جب انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کا بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے